اسلام علیکم میں بیٹیفل ویوئرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل موم ریس پیس بائی شاہ سیاں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے مطر کی پلاو مطر کی پلاو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریبنس چاہیے اس کے لیے ہم لیں گے چوب کی ہوئی ادرہ کسیرہ کالی میرچ لانگ بڑی الائچی سوکھا دھنیا اور ہری میرچ اس کے بعد ہم ایک کراہی لیں گے اس میں آدھا کپ اور کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک بڑا پیاز ڈال کر اسے ہلکا سا براون ہونے تک فرائی کریں گے پیاز کو ہم میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے اب ہم پیاز میں ایک چمچ چوب کیا ہوا ادرک شامل کریں گے اور اسے پیاز کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے اب ہم پیاز میں تین بڑی الائچی کو توڑ کر ڈال لیں گے اب ہم پیاز میں دو سے تین لاؤنگ کے ٹکڑے اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈال کر اسے بھی فرائی کریں گے اور ایک چمچ کٹوی ہری میرچ شامل کریں گے اب ہم ان سب چیزوں کو پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے اب پیاز فرائی ہو چکے اب ہم اس میں آدھا کلو مٹر شامل کریں گے اور ایک چمچ دھنیا پاؤنڈ اسے بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھے سے بنائی کر لیں گے ہم آدھا کلو ہی مٹر لیں گے اور آدھا کلو ہی چاول لیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار مٹر کی پلاو گھر پر بن کر تیار ہو گیا آپ اسے ایک بار جو ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک میں ساتھ لازمی شیئر کیجئے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں اب ہم مٹر اور مسالے میں ایک کلو پانی شامل کریں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھنیں گے تھوڑی دیر تک پکنے کے بعد اب ہم پانی میں آدھا کلو چاول شامل کریں گے اور اس میں چمچ چلا کر اس کو سارے پانی میں اچھے سے ڈیپ کر دیں گے اب ہم پانی پر چاولوں کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ پانی خوشک نہ ہو جائے ویڈیوز دیکھے ہم پانی پک کر تھوڑا رہے گئے اب چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا اب ہم اس میں تھوڑی سی ثابت کالی میرچ اوپرش ڈال لیں گے اور تھوڑا سا زی ریس میں شامل کریں گے اب ہم چاولوں کو پندرہ منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے لو فلیم پر پندرہ منٹ کے بعد آپ چاولوں کو سرونگ ڈیش میں نکال لیں اور سرونگ کریں موسیقی موسیقی